ہائی ایبریون اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایٹ مست ہاف بیوٹی ٹولز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہر لڑکی کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ ان ٹولز کو یوز کر کے آپ اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتی ہیں اور آپ کی جو بیوٹی روٹین ہے وہ کافی ایزی ہو جائے گی آپ کے لیے اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹس آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں آن لائن آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی مارکٹس سے بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کی جو پرائیسز ہیں وہ بہت افورڈیبل سائٹ پہ ہیں یہ ایکسپنسیف پروڈکٹس نہیں ہیں بہت افورڈیبل سی کم پرائیس والی پروڈکٹس ہیں تو آپ لوگ آسانی سے ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اگر آپ سٹورنٹ ہیں آپ کی پاکٹ میں نہیں ہے تو بھی آپ ان میں ایزیلی انویسٹ کر سکتی ہیں کیونکہ کافی کم پرائیسز ہیں ان کی اور میں نے ان تمام پروڈکٹس کو ان میں سے ایک دو کے علاوہ باقی تمام پروڈکٹس کو میں نے دراز سے ہی لیا وایا تو میں ان کے لنکس چھوئے ہیں وہ دسکرپشن میں آٹ کر دوں گی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں آپ کو کوئی پروڈکٹ اچھا لگی اور آپ اس کو لینا چاہے ہیں تو آپ اس لنک کو فالو کر کے پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں اور آج کل تو دراز پہ ایت سیل بھی چل رہی ہے تو دیفینٹلی آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو چیز بھی آپ لینا چاہیے وہ لے لینی چاہیے ابھی اس سیل کے دوران ہی سو اب بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے مزید ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے انسٹیگرام پر فالو کر لیں سو لیٹس گئٹ سٹارٹیٹ پرس تینگ ایس اگر آپ نے تیار ہونے میں کتنی محنت کی ہے کتنی افٹ کی ہے اور کتنی کوشش کی ہے لیکن اگر آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے ہیں آپ کی ہر سٹائلنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کی سارے لوگ خراب ہو جائے گی اور آپ کی اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اپنی لوگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے you have to invest in a good straightener اور straightener اس لئے ہے کیونکہ straightener ایسا ٹول ہے جو کہ آپ کی ہر سٹائلنگ میں بہت سارے طریقوں سے use ہو سکتا ہے اس لئے جب آپ straightener لینے جائیں تو کوشش کریں ایسا straightener لیں جس کی reviews اچھے ہوں کیونکہ یہ ایک long term investment ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اچھی چیز میں ہی ایک طفعہ investment کر لیں اس کے علاوہ میں اپنے میں tip دے دوں کہ جب آپ لوگ straightener لیں تو کوشش کریں round edges والا straightener لیں کیونکہ وہ آپ کو hair curl کرنے میں بھی جو ہے وہ help کرے گا اور جو round edges والا straightener کے curls ہوتے ہیں وہ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ round edges والا straightener لیں جو straightener میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ باہر کے ایک برانڈ کا straightener ہے لیکن اسی طرح کے بہت اچھے straightener پاکستان میں بھی available ہیں اور میں اپنی recommendations جو ہے وہ screen پر mention کر رہی ہوں آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی straightener لیں سکتے ہیں بہت ارمیزی ایف یوزیم بیفور next must have beauty gadget is this facial cleansing device i know بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو پیسوں کا زیاہ ہے کیا ضرورت ہے it's just a fancy thing اور یہ کام آپ کے ہاتھ بھی کر سکتے ہیں but trust me guys this facial cleansing device is amazing and the way it removes dirt from your face and it cleanses your skin this is just amazing اس کے results بہت اچھے ہیں you will instantly feel the difference in your skin appearance کہ آپ کی skin جب کتنی صاف لگ رہی ہے میرے چینل پر اس کا complete review موجود ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے اور یہ کیا کرتا ہے آپ کی skin کے لیے تو آپ لوگ اگر اس device میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو کافی help out کرے گی میں وہ آئی بٹن پر ویڈیو ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ یہ کہ میں نے اس کو دراز سے لیا تھا اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو order کر سکتے ہیں اور ایک ہم آئی یا کہ یہ امیسٹھا ہے دیوائی پرسول گروہ مگو is a very 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 important and essential aspect of your personality yet it's very subjective ہر انسان کی اپنی preference ہوتی ہے but if you are someone جو کہ اپنی body کیا انوانٹی دیر کو رموو کرنا چاہتی ہیں then you have to invest in this product یہ جو tool ہے it's an Appilator it is from the brand کے میں یہ ایک چینیز بریند ہے اپی لیٹر کیا ہوتا ہے اپی لیٹر آپ کے بالوں کو اسی طرح سے روٹ میں سے ریموو کرتا ہے جیسے ویکسنگ کرتی ہے لیکن ویکسنگ میں آپ ویکس اپلائی کرتے ہو پھر ایک سٹرپ کے ساتھ اس ویکس کو اتارتے ہو اور آپ کے بال کھچ کے نکل جاتے ہیں اس میں آپ اپنے سکن کے اوپر اس ڈیوائس کو رول کرو گے اور اس کے جو روٹیٹنگ سپرنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے بالوں کو جھے وہ پلک آؤٹ کرتے جائیں گے ایم اگین مینچنگ کہ یہ آپ کی جو بالوں کو ہے وہ ٹرم نہیں کرتی شیو نہیں کرتی بلکہ روٹ میں سے ریموو کرتی ہے اس اپی لیٹر کے بارے میں یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر میں نے ایک ریسنٹلی کمپلیٹ ریویو کیا تھا اور اس ریویو میں میں نے آپ کے ذہن میں اپی لیٹر سے ریلیٹیڈ جو بھی کوئی کوئی کوسچن آتا ہے وہ میں نے اس میں کور کیا ہوا ہے اس کے ریزلٹ کے بارے میں ریزلٹ کتنے لانگ لاسٹنگ ہیں اس کی پرائس کیا ہے اس کے علاوہ اس میں پین کتنا ہوتا ہے اور پین کو آپ کم کیسے کر سکتے ہیں ہر چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے تو اگر آپ لوگ اس ڈیوائس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ایک دفعہ وہ ریویو ویڈیو ضرور جا کے دیکھیں آپ لوگوں کی بہت ہیلپ ہوگی next must have beauty tool is again related to hair removal and yes I am talking about the most well known and most common hair removal method the razor yes so اگر آپ ایسی لڑکی ہیں جو کہ آپ پی لیٹر میں invest نہیں کرنا چاہتی ہیں waxing نہیں کروانا چاہتی ہیں آپ کو درد ہوتا ہے جس بھی وجہ سے تو then razor is your best friend because you should definitely keep your body hair in check اور generally اگر آپ ویسے بھی آپ کے پاس اپی لیٹر بھی ہے یا آپ waxing بھی کراتے ہیں کسی time emergency میں آپ کو razor کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس لئے razor آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے for emergency purposes fifth beauty tool is this facial threading machine یہ ایک manual threading machine ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ میرے جیسے ہیں جن کو threading کرنی نہیں آتی جن کو دھاگا ہی چلانا نہیں آتا تو آپ لوگ اس threading machine کو لے سکتے ہیں یہ ایک scissor type چیز بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے thread آپ لوگ لگاتے ہو انہوں نے پورا طریقہ بتایا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو جب move کرتے ہو تو یہ thread بالکل اس طرح سے چلتا ہے جس طرح آپ لوگ جب threading کرتے ہو تو آپ کا thread move کرتا ہے اور یہ آپ کے جو ہیں وہ facial hair کو remove کرتا ہے آپ اس سے upper lips کر سکتے ہیں I don't think کہ آپ اس eyebrows بنا سکتے ہو میں نے کبھی بنا کے دیکھیں ہاں لیکن اس سے آپ upper lips کر سکتے ہو آپ اس سے اپنے forehead کے جو ہے وہ hair remove کر سکتے ہو اگر آپ کے unwanted hair ہے وہاں پر تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے 80% آپ کے جو ہیں وہ سارے hair remove کر دیتا ہے لیکن 80% to 85% جو ہے وہ آپ کے upper lips کے جو بال ہوں کو remove کر دیتا ہے so it's a good device and it's a good investment جتنی اس کی price ہے اس حساب سے یہ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے اس کے threads آتے ہیں یہ box ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہیں وہ total 10 threads ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ remove کر کے نیا لگا سکتے ہو جب پرانا جو thread ہے وہ خراب ہو جائے یا lose ہو جائے تو آپ نیا thread لگا سکتے ہو اور یہ میں نے دراز سے لی تھی اس کا لنک جو ہے وہ description میں mention ہے next must have beauty tool are these facial razors also known as tinkle razors یہ بہت اچھے رہتے ہیں اگر آپ نے face پہ waxing نہیں کروانا چاہتے ہیں then this is the best choice یہ آپ کے sideburn سے peach verse وغیرہ remove کرنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے upper lips بھی کر سکتے ہیں اپنی eyebrows کو بھی define کر سکتے ہیں eyebrows بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ derma planing میں use ہوتا ہے تو یہ آپ کے skin کو بہت جب آپ shave کرتے ہو اپنی peach verse کو تو آپ کی skin کو بہت سمودھ کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ use کرنے کا بس ایک آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ tinkle razor لیں تو وہ والا razor لیں جس کے اوپر یہ zigzag pattern بنا ہو کیونکہ یہ اس سے آپ کو جو نا cuts لگنے کے chances کام ہوتے ہیں جو plane والا blade ہوتا ہے اس سے cut لگنے کے chances زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ face shaving کرنے سے پہلے آپ نے face پہ کوئی کوئی اچھا سا moisturizer apply کر لیں یا aloe vera gel apply کر لیں اور اس کے بعد face shaving کریں اور اس کے face shaving کرنے کے بعد آپ نے skin پہ کوئی بھی active ingredient جساں وائٹمن سی سرم وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بھی apply نہ کریں بلکہ simple جو ہے وہ ایک aam moisturizer ہلکا سا mild سا جو ہے apply کر لیں and that's it so in my opinion these facial razors are really convenient to use and very pocket friendly بہت سستے مل جاتے ہیں یہ آپ کو اور کافی اچھے ہوتے ہیں use کرنے میں آسان ہوتے ہیں تو you should definitely buy them next must have beauty tool is this facial steamer اور اس کو آپ as an inhaler بھی use کر سکتے ہو اچھا اس facial steamer کی جو build quality وہ بالکل اچھی نہیں ہے بہت زیادہ ہلکی quality کا plastic ہے لیکن اس کی working بہت اچھی ہے اس کے head کو اس طرح سے آپ rotate کر کے remove کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ یہاں سے پانی ایڈ کرتے ہو اور اس کے اندر جو container ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی essential oil یا انگر as inhaler use کر رہے ہو تو آپ اس کے اندر وکس پہ گیرے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کا بٹن آن کرتے ہو تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس کی جو ہے وہ steam بہر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی build quality اتنی اچھی نہیں ہے لیکن working بہت اچھی ہے بہت اچھے سے پانی کو بوائل کرتا ہے بہت اچھے سے اس کی steam بنتی ہے اس لئے آپ لوگ اس کو اپنے at home facials کے لئے بہت آسانی سے use کر سکتے ہیں بہت آپ کے کام آنے والا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے سردی میں as an inhaler بھی بہت کام آئے گا so it's a good purchase اور اس کی price بہت افوڈیبل ہے آپ لوگ easily squatter کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ at home facials کرتے ہیں اور آپ salon وغیرہ میں نہیں جاتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے our last must have beauty tool that every girl should have is this makeup removing sponge یہ بہت اچھا ہے میں اس کی جتنے تاریف کروں کام ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کے environment کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ reusable ہے آپ اس کو wash کر لے اور دوبارہ reuse کر سکتے ہو بات کرتے ہیں اس کی working کی تو اس کی working بہت اچھی ہے i just love it آپ اس کو simple plain water کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور اس کے ساتھ اپنا make-up water بھی use کر سکتے ہیں تو بھی آپ کے make-up کو بہت اچھا سے remove کرتا ہے اور in one swipe آپ کا make-up جو ہے وہ remove ہوتا جاتا ہے بس اس کے بعد آپ نے جانا ہے اور اس کو simple کسی بھی soap کے ساتھ کسی بھی facial cleanser کے ساتھ اس کو wash کر لیں اور اس کو hang کر دو یہ ڈرائی ہو جائے گا اور یہ بہت اچھا ہے and also it's a one-time investment آپ کو barber cotton pads رہی ہوگی میں نے آپ لوگ سے تمام بیوٹی ٹول شیئر کر دی جو کہ میں خود یوز کرتی اور جنہوں نے میری لائف کو آسان بنا دیا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انویسٹ کریں اور اپنی لائف کو آسان بنا لیں اگر اس میں کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی اور اس میں انویسٹ کرنا اور کنسسٹنٹلی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہی ہوں تو دعا کریے گا کہ میری موٹیویشن بھر قرار رہے اور میں اسی طرح سے کنسسٹنسی کے ساتھ آپ لوگ کے لئے ویڈیوز جو ہم بناتی رہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی کسی اچھے سی ہیلپ کانٹین کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ